اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ہیمن ایئر کی سٹرکچر اور فنکشن کو ڈیٹیل سے کور کریں گے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کان ہمارے ہیڈ کی دونوں سائٹ پر موجود ہوتے ہیں سو یہ پیرڈ آرگن ہے اور باہر سے یہ والا ایریا میں کان کا نظر آتا ہے اور ہم سمجھ لیتے ہیں یہ ہی ہمارا کان ہے بٹ زیادہ تر پارڈ کان کا ہمارے ہیڈ کے اندر موجود ہوتا ہے اور ہمارے ایئر کا ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے ہمارے برین کے ساتھ یہی وجہ ہے کہ جو آوازیں ہم سن پاتے ہیں برین ان کو پروسس کر کے بتاتا ہے کہ آپ نے کون سی آواز سنی ہے اس کے علاوہ ہمارے کان کا ایک اور ایمپورٹن فنکشن ہوتا ہے وہ ہماری بارڈی کو بیلنس کرنے کا ہوتا ہے وہ فنکشن کیسے پرفارم ہوتا ہے وہ بھی اس ویڈیو کے اندر ہم کور کریں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے ایئر کو یعنی ہمارے کان کو تین سیکشنز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے آوٹر ایئر میڈل ایئر آوٹر ایئر کے اندر کون کون سے پارس ہوتے ہیں ان کے کیا فنکشن ہوتے ہیں اسے دیکھیں گے میڈل ایئر کے اندر کون کون سے پارس ہوتے ہیں ان کے کیا فنکشن ہوتے ہیں ان کے کیا فنکشن ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں کور کریں گے سو سب سے پہلے آوٹر ایئر کو دیکھ لیتے ہیں outer ear میں جو area ہمیں نظر آتا ہے اسے پنہ کہا جاتا ہے یعنی جس area کو ابھی میں پگڑ رہا ہوں یہ پنہ کیا لاتا ہے اس کی اگر ہم composition کی بات کریں یعنی دیکھیں کہ یہ کس چیز سے ملکار بانا ہوتا ہے تو اس کے اندر elastin cartilage موجود ہوتا ہے اور elastin cartilage کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ یہ stretchable ہوتا ہے اور بہت زیادہ flexible ہوتا ہے آپ اسے کھینچیں گے دوبارہ اپنی حالت میں آ جائے گا اور یہ میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ سارا area پنہ کلاتا ہے پھر جب ہم دیکھتے ہیں یہاں center میں آتے ہیں تو یہاں پر ایک hall موجود ہوتا ہے اس hall کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ اندر تک گیا ہوتا ہے یہ ایک canal بنا رہا ہوتا ہے یہ hall اندر ایک canal کے ساتھ connected ہوتا ہے اس سارے area کو اس سارے canal کو air canal یا auditory canal کہا جاتا ہے کیونکہ آوازیں اسی راستے سے کان کے اندر انٹر ہوتی ہیں ٹھیک ہے اسی hall سے انٹر ہوتی ہیں اور اسے ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے external acoustic matias meet us ٹھیک ہے کچھ بھی آپ pronouns کر سکتے ہیں so external acoustic matias ear canal اور auditory canal یہ سارے اس area اس passage کے نام ہیں ٹھیک ہے اس area کے اندر یعنی ear canal کے اندر کچھ glands بھی موجود ہوتے ہیں جنہیں ceruminous gland کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ceruminous glands کیا کرتے ہیں یہ سکریٹ کرتے ہیں cerumin cerumin کو ear wax بھی کہا جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے کان کے اندر ear wax موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے so basically ceruminous gland کیا کرتے ہیں اس ear wax کو ایسے سکریٹ کر کے ear canal میں چھوڑتے جاتے ہیں ٹھیک ہے release کرتے جاتے ہیں اور یہ ear wax کیا کرتے ہیں پھر insect بغیرے کی انٹری کو ban کر دیتی ہے dust بغیرے particles کو trap کر دیتی ہے تاکہ آپ کی آواز کو کوئی blockage نہ ہے آواز آسانی کے ساتھ اندر travel کر سکے ٹھیک ہے اور باقی micro argin ساری چیزوں کو trap کرنا اس ear wax کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے thick substance ہوتا ہے اور یہ پھر اپنے آپی کان سے باہر آتا جاتا ہے کچھ لوگوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ یہ زیادہ آئین ہی نہیں ہوتا اور کان سے باہر نہیں آباتا اس لیے انہیں treatment کے ذریعے کان سے اسے باہر نکلنا بڑتا ہے لیکن اگر آپ کان کو یہاں سے صاف کرتے رہیں گے تو یہ ear wax باہر آتا جائے گا اور اسے صاف کرتے رہیں گے تو اس کی کوئی problem نہیں ہوگی لیکن بعض وقت کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ cotton swab کو کان کے اندر ڈال دیتے ہیں جس سے یہ آپ کی جو tempanic میں رہنے اس کی damage ہونے کا خطر ہوتا ہے اور sometimes یہ جو ear wax ہے اس کے ساتھ لگنے کے وجہ آگے کچھ دکھنی جاتی ہے اور جہاں پر blockage بن جاتا ہے سو آپ نے aware رہنا ہے کہ یہ آپ باہر آئے گا simply آپ کیا کریں پانی ڈالیں ٹھیک ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ پانی کے ساتھ ear wax خود ہی باہر آ جائے کہ کان کو باہر سے ساپ کریں اوکی سو ابھی تک ہم نے study کیا outer ear کا پارٹ پنہ اور پھر ear کنال کے اندر ہم نے دیکھا سیرومینس گلینڈز ہوتے ہیں جو سیرومین یعنی ear wax کو سکریڈ کرتے ہیں جو dust particle insects وزیرا کو trap کرتے ہیں انٹری پروائی نہیں کرتے ہیں اور کان کو ساف رکھتے ہیں ٹھیک ہے اوکی اب ہم ذرا آگے آتے ہیں تو outer ear جس area پر ختم ہوتا ہے اس area پر چلتے ہیں ٹھیک ہے so ear کنال میں جب ہم آگے آتے ہیں تو یہاں پر ایک barrier سا موجود ہوتا ہے جسے ear drum یا tympanic membrane کہا جاتے ہیں so یہ membrane کا barrier ہوتا ہے بہت پتھلی membrane ہوتی ہے اور ear drum اس لیے کہا جاتے ہیں کہ یہ drum کے جیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور drum میں آپ جب کوئی چیز touch کرتے ہیں تو بڑی زیادہ وہ amplify کرتے ہے اس vibration code ٹھیک ہے پتھلی سی membrane like structure ہوتی ہے اس کا function بھی یہ ہوتا ہے کہ جب sound wave اس کے ساتھ ساتھ ٹکرائیں تو یہ vibrate کریں ٹھیک ہے یہ function ہوتا ہے tympanic membrane یا ear drum so یہ tympanic membrane یا ear drum middle ear اور outer ear کو separate ہوتا ہے ہمارا outer ear تقریبا cover ہو چکے ھیک ہے اب ہم چلتے middle ear کی طرف جیسے کہ میں نے آپ بتایا sound waves ear drum کے ساتھ ٹکرائیں گی تو یہ sound waves middle ear کو transfer ہوں اور یہ sound کا function ہے at the end ہم briefly cover کریں گے یہاں پر ہم structure کو زیادہ focus کرتے ہیں middle ear کو چھوٹا ہے پھر تھوڑا ساندر یہ سارا area میڈل ear میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں auscicles یعنی کچھ چھوٹی bonds نظر آتی ہیں تین bonds ہوتی ہیں یہ ایک bonds ہیں اور ایک کنال سے ایک خالی راستہ سے دیکھ لیتے ہیں یہ والی جو بان ہوتی ہے اس مالیس کہا جاتا ہے اور جب ہم جہاں سے لائٹ لگ دیکھتے ہیں تو یہ جو ممبرین ہے اس کے اندر ہمیں یہ بان نظر بھی آتی ہے کیونکہ یہ directly ear drum کے ساتھ attach ہوتی ہے پھر یہ آگے ایک اور bond کے ساتھ attach ہوتی ہے جسے انکس کہا جاتا ہے اور پھر بان لیتی ہے جسے مینی کہا جاتا ہے اس vibration کو آگے انکس کو دیتی ہے انکس بان گیا در دی اس vibration کو آگے step is bone کو transfer کرتی ہے step is bone بہت چھوٹی ہوتی ہے پھر اس سے چھوٹی آگے پتھلی ہوتی جاتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے sound wear آگے transfer ہوتی ہے اور step کو دیکھیں تو step connection جو ہوتا ہے وہ inner ear کے ساتھ connected ہوتا ہے یہاں پر middle ear جو میں نے آپ کو بتانی ہے جو نیزو pharynx کے ساتھ جا گر connect ہوتی ہے ہمارے pharyngeal area جو ہوتا ہے pharynx والا area ہوتا نا کے پیچے اس area پر یہ tube جاتھ open ہوتی ہے اس کا function کیا ہوتا ہے یہ ہمارے کان کے اندر پریشر ہوتا ہے air کا پریشر ہوتا ہے ہوا کا پریشر ہوتا ہے اسے maintain رکھتی ہے تاکہ یہ ear drum آسانی کے ساتھ vibrate کر پائے کیونکہ اگر یہاں پر pressure زیادہ ہو جائے گا تو یہ vibration disturb ہوگی اور بعض بات ایسا ہوتا بھی ہے کہ station tube کے انفیکشن بغیر ہو جاتا ہے تو سننے میں بھی بشواری ہوتی ہے میڈل ear کو میں ریوائز جل لے تو میڈل ear کے اندر تین structure ہمیں دیکھنے ملتی ہیں جنہیں ossicles کہا جاتا ہے اور سیپرائٹ ان کے نام ملیس انکس ان سٹیپی یہ تین بانز ہوتی ہیں یہ تین بانز کیا کر دیں وائبریشن کو یہ ڈرم سے لے کر آگے inner ear تک ہونچ جاتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ایک canal بھی ہوتی ہے جسے station tube کہا جاتا ہے جو کہ میڈل ear کے pressure کو مینٹین رکھتی canals ہوتی ہیں یعنی half circle بنے canals ہوتی ہیں سمی circular canals ہوتی ہیں یہ ایک آگی یہ کنال آگی یہ دوسری آگی اور یہ تیسری آگی انہی سمی circular canals کہا جاتا ہے سو ثری سمی circular canals انہ رہی ہیں اور اندر ہمیں دیکھ نو ہوتی ہیں پھر یہ جو ریجن اور یہ جس area پر جا گر ٹکراتی ہے اس oval window کہا جاتا ہے اس کیا کہا جاتا ہے oval window ٹھیک ہے oval window ٹھیک ہے جب یہ نیچے آتے ہیں سنیل لائک structure جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے اس area کو structure کو کھ لیا کہا جاتا ہے اور اس کے لائبہ ان structure کے ساتھ ظاہری بات ہے ان structure سے جو بھی information ہے وہ brand تک جانے ہے تو brand سے nerves نکل رہی ہوں گی so vestibulo cochlear nerve جو ہے وہ یہاں پر ہمیں دکھائی دیتی ہے یعنی کچھ nerve part vestibule کے ساتھ connected ہوتا ہے کچھ cochlea کے ساتھ connected ہوتا ہے کمبائن لی اس نار کو vestibulo cochlear nerve کہا جاتا ہے کلیر ہو گیا اوکی سو ہم نے structure ساری details سے cover کر لی ہے outer year middle year اور inner year کو دیکھ لیا ہے اور فائنلی ہم mechanism of sound اور balance کو detail سے دیکھ گے اوکی so inner year کو جب ہم zoom in کر دیکھتے ہیں تو ہمیں جیسے کہ میں نے ایک اوپر کی طرف ہے دوسری ایسے پیچھے کی طرف ہے یہ posterior آگی اور یہ آگی ایک lateral semicircular canal جس کی direction ایسے کان کی طرف ہوتی ہے یعنی اس کان کی بات کریں تو اس کی direction ایسے ہوگی یہ 3 different directions میں semicircular canal ہوتی ہیں جو ہمارے balance کو maintain رکھتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 3D balance کو maintain رکھتے ہیں 3D direction کے balance کو maintain رکھتے ہیں جیسے اگر ہم ایسے move کر رہے ہیں head کو تو ان کے اندر fluid ہوتا ہے اور یہ balance کو maintain رکھتے ہیں ایسے move کر رہے ہیں تو دوسری semicircular canal movement کو control کرے گی اور پھر ہم تیسری movement so semicircular canal کے بات ہو رہی ہے تو یہاں پر ہم detail سے دیکھ لیتے ہیں semicircular canal کے باہر والے region میں ایک fluid present ہوتا ہے جیسے perilimp کہا جاتا ہے جو تھوڑا hard سا fluid ہوتا ہے اور اس کے اندر duct موجود ہوتی جنہیں semicircular duct کہا جاتا ہے اس duct کے اندر fluid special structures موجود ہوتی ہیں انہیں movement provide کرتے اور یہ structures پھر اس movement کو sense کرتی ہیں کہ آپ head نے کس direction میں movement کی ہے اور آپ کو brand کو signal جاتا ہے اور آپ اپنے balance کو maintain کر پاتے ہیں اس region کو کہا جاتا ہے ampula جو تھوڑا سا پھولا ہوتا ہے اور اس special structure so semicircular canal کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ superior semicircular canal ہوتی posterior ہوتی ایک lateral ہوتی ہے different direction میں یہ ہمارے head movement کو balance maintain رکھتی ہوتی ہیں so اس balance کو ہم بولتے ہیں dynamic equilibrium کی یعنی جب ہم move کر رہے ہوتے ہیں اس دوران یہ ہمارے body کے balance کو maintain کر رہی ہوتی ہیں ایک equilibrium بنا رہی ہوتے ہیں پھر ہم جب نیچے آتے ہیں تو یہ area جسے میں نے آپ بتایا تھا vestibule کہلاتا ہے دو important parts ہوتے ہیں یہ parts کیا کرتے ہیں special قسم کی balance رکھتے ہیں اور ان parts کے اندر special structures موجود ہوتی ہیں جو balance کو maintain رکھتے ہیں اور جس balance کو maintain رکھتے ہیں اسے کہا جاتا ہے static equilibrium so vestibule کا کام ہوتا ہے static equilibrium کو maintain رکھنا اس کی example میں آپ دے دیتا ہوتے آچانک سے گاڑی چلتی آپ پیچھے کی طرف move کرتے ہیں so fluid کیا کرتا ہے جیسے ہی کرتا ہے تو آپ کے body کو signal جاتا ہے کہ آپ اپنے static position میں رہنا یعنی آپ static equilibrium کو maintain کرنا ہوتا ہے کیونکہ گاڑی move کر رہی آپ تو move نہیں کر رہے سو آپ کی balance جگہ سے گر رہے ہیں تو آپ balance maintain رکھنے میں help کرنا یہ vestibule ویسٹی ویسٹی بیول سمی سرکولار کنال یہ دونوں structures مل کر گیا کرتی ہیں آپ کی body balance کو maintain رکھتی ہیں different ways کے اندر ٹھیک ہے یہ سمی سرکولار کنال ہیں اوکی اب ہم اس mechanism کو ذرا سا ڈیٹیل میں اس ڈائیگرام کے ذریعے سمجھتے ہیں یہ جو جائے گا کہ fluid کس direction میں move کیا اور آپ کی body کس direction میں move کر رہی ہے ٹھیک ہے سو اس structure کو آگر ہم زوم in کر ہونگے اور sensory hair سے وہ signal جائے گا hair cell body کی درہ اور وہاں سے یہ signal پھر nerves connected ہوتی ہیں نرب کی طرف جائے گا اور نرب کی برین کو جائے گا اور آپ کو بتا جالے گا کہ movement कि direction کے اندر ہوئی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے macula structure ہوتی ہے جو vestibule کے اندر موجود ہوتی ہے اور یہ function macula بھی perform کر رہی ہوتی ہے utrigal اور secule یہ دو regions ہوتی canals موجود جسے cochlear duct کہا جاتا ہے اس duct کے اندر fluid ہوتی ہے یہ fluid کیا جیسے vibration آئے گی ویڈو کو hit کرے جی vibration end limb کی طرف transfer ہو جائے اور end limb کے اندر vibration fluid کے اندر موو کر رہی ہو اچھا fluid کے اندر کچھ cells موجود ہوتی جنہیں vibration پانی اندر جائے پانی جو ہے fluid جو ہے وہ move کرے گا اور اس movement کے وجہ سے یہ موو کریں یہ جیسے مو کریں یہاں پر آئین چینل آپن ہوں گے آئین ٹرانسور ہوں گے یہاں سے signal جائے گا نیوران ٹرمینل کی طرف اور نیوران سے جائے گا برین کو different signal جائے گا ساؤنڈ جہاں تک آپ کو clear ہوا ہوگا کمبائن میں بتاتا ہوں کہ ساؤنڈ کیسے آپ سن پاتے ہیں یہ اگر دیکھیں یا اوٹ 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 وائبرائٹ کرنا شروع کرتا اس کی وائبرائشن سے اندر بانز بھی موو کرتی ہیں جو میڈل ایر کا پارٹ ہیں مالیس انکس ان سٹیپیز یہ موو کرتی ہوں اور یہ اس سگنل کو زیادہ ایمپلیفائی کرتی ہے پانی کو آرگت دینی ہے اوٹ یہ سگنل زیادہ اندر جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر ہیر سیلز موجود ہوتے ہیر سیلز کی سٹرکچر کے اوپر سٹیریو سیلیا موجود ہوتے ہیں جب فلوڈ موو کرتا تو یہ سٹیریو سیلیا موو کرتے ہیں یہ جیسے موو کرتے ہیں تو اگر سٹیپ کا سگنل نیوران کو جاتا ہے نیوران وہ سگنل لے کر برین کو جاتا ہے برین سینس کرتا ہے کہ کتنی فریکوینسی کتنی وائیبریشن کی سینل سینس سینل سینل اسے ریسی ہوئی اور آپ چیزوں کو سن پاتے ہیں ٹھیک جب حرکت کرتے تو یہ پر امپولا کے اندر کچھ سٹرکچرز موجود ہوتی ہیں جو کہ اس مومنٹ کو ڈیٹیکٹ کر لیتی ہوں اور اس ڈیٹیکشن کو آگے ویسٹیویل نرو کے برین تک پہنچ جاتی ہیں جہاں پر میں نے ٹائپ کا بیلنس مینٹ ہوتا ہے ہماری مومنٹ کو لے کر اور یہ سگنل بھی ویسٹیویل یا ویسٹیویل نرو کی ذریعے برین تک پہنچ تا ہے سو ہاں آپ کو لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا شکریہ اللہ حافظ